کہ بچے بعض دفعہ جب والد سے جھگڑا ہوتا ہے یا بھائیوں سے اور والد کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اببہ میرا حصہ دے دو میں گھر سے نکل جاتا ہوں اببہ میرا حصہ دے دو میں جاتا ہوں یہ دوسری غلط فہمی ہے دوسری اہم بات اس کو واضح رہے یہ بات ہمارے ذہن میں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں نے جو کچھ کمائی ہے اپنی کمائی سے باپ نے جو جائداد بنائی ہے جو اس کے پاس گھر ہے دکان ہے کا گھر کاروبار ہے جو کچھ گھر میں جو گاؤں میں ہیں جو کچھ کھیت میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے یا مجھے ورسہ سے ملا ہے ترکے میں ملا ہے وہ میرا ہے جب تک میں زندہ ہوں واضح ذہن میں کھول کے سنیے اس کو جب تک میں زندہ ہوں میرے بیٹے کا اس میں کوئی حق نہیں ہے میری بیوی کا اس میں کوئی حق نہیں ہے میرے کسی بھی رشتے دار کا میرے مال میں ایک رتی برابر بھی ایک پیسہ بھی حق نہیں ہے ہاں میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں نان و نفقہ دوں گا بیوی کو کھلاؤں گا گھر میں رکھوں گا اسے کپڑا دوں گا اس کا علاج کرواؤں گا یہ تمام ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا کپڑا پہناؤں گا گھر میں رکھوں گا ان کی تعلیم کا بندوبست کروں گا ان کے علاج کا بندوبست کروں گا یہ تمام ذمہ داریاں میں اٹھاؤں گا باپ ہونے کی حیثیت سے یا شوہر ہونے کی حیثیت سے لیکن جب تک میں زندہ ہوں میرے پیسے میں میری جاداد میں میری تمام چیزوں میں میری دولت میں نہ تو بیوی کا کوئی حصہ ہے نہ تو بچوں کا کوئی حصہ ہے اس لئے مطالبہ نہیں ہو سکتا بیوی یہ نہیں کہہ سکتے میرا حصہ دو میری زندگی میں بیٹا یا بیٹی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میرا حصہ دو بلکہ نبی نے تو ایک حدیث میں یہ فرمایا ایک صحابی سے کہ انتا وہ مالکہ لعبی کا یہ بڑکے بات ہے کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ترکے کا مسئلہ نہیں ہے وراست کا مسئلہ نہیں ہے وہ میرا مال ہے جس طرح چاہوں خرچ کروں گا میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ میں اپنے بچوں کا نانا نفقہ دوں موسیقا